بسم اللہ الرحمن الرحیم وکٹ گیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو مین گیٹ نہیں کھونا پڑتا پھر ڈسٹینس کے لیے جو ہے وہ وکٹ گیٹ ضروری ہوتا ہے لیفٹ شیڈ پہ آ جاتے ہیں ہمیں یہ فرنٹ لان مل جاتا ہے 6 فٹ وائیڈ اب ہم پورچ میں چلتے ہیں پورچ کا سائز ہے ہمارے پاس 14 فٹ 9 ایچ پہ 16 فٹ ارام سے یہ گاڑی پارک ہو سکتی ہے بڑے ارام سے اب چلتے ہیں مین ڈور کی طرف ایک سٹیپ اپ ہو کے ہم فائر میں آجاتے ہیں فائر کا سائز ہے 14 فٹ 9 ایچ بائی 8 فٹ فائر میں آپ کو سٹیر مل جاتی ہے بہت اچھی اب سٹیر جاتے ہیں فرس فلور کے لیے لیفٹ شیڈ پہ دیکھیں فائر میں سے آپ کو ڈرائنگ روم مل جاتا ہے ڈرائنگ روم کا سائز جو ہے وہ 13 فٹ بائی 14 فٹ ساڑے ساتھ انچ ہے اس کی جو وینٹیلیشن ہے فرنٹ سے کی گئی ہے اور یہاں پہ ایک اوپن ٹو سکائی کریٹ کیا گیا ہے پانچ فٹ 9 ایچ بائی پانچ فٹ کا وہاں سے کی گئی ہے اور ڈرائنگ روم کی جو سٹنگ ہے وہ یو شیپ میں یہی ہے آپ اپنے حساب سے اپنے لیونگ سٹیر کے حساب سے اس کی سٹنگ ارنجمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں لیونگ کی طرف لیونگ کا جو سائز ہے وہ 14 فٹ 9 ایچ بائی 14 فٹ ہے یو شیپ میں اس کی سٹنگ کی گئی ہے وینٹیلیشن لائٹ کے لیے یہاں پہ ایک اوپر آپ کو ویڈ اباو مل جاتا ہے سکائی لیڈ مل جاتی ہے پلازمہ وال آپ کو یہاں پہ لیٹ سیڈ پہ پلازمہ وال مل جائے گی لیونگ سے اب ہم بیٹ ٹو میں چلے جاتے ہیں بیٹ ٹو کا جو سائز ہے وہ 13 فٹ بائی 10 فٹ ہے یہاں پہ ساتھ وارڈوپ دی گئی ہے وینٹیلیشن ایس کی اوپن ٹو سکائی میں سے کی گئی ہے وردل دائجی یہ چھ خوٹ کی بیٹ ٹو کے ساتھ آپ کو بات ٹو مل جاتا ہے ساتھ فٹ تین اج بائی 5 فٹ کا بات ٹو میں آپ کو یہاں پہ ویڈ سی مل جاتی ہے یہاں پہ شاور مل جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو ویڈیٹی مل جاتی ہے لیونگ سے ہوتا ہوئے آپ بیڈ ون میں آ جاتے ہیں بیڈ ون کے جو سائز ہے وہ 12 فٹ بائی 13 فٹ ہے وینٹیلیشن جو ہے وہ ریل واری سائیڈ پہ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک ڈرسنگ مل جاتا ہے ساتھ میں کی بیڈ ون کے ساتھ آپ کو ڈلس مل جاتا ہے پانچ فٹ بائی 6 فٹ سڑے ساتھ کی بیڈ اون کے ساتھ آپ کو پانچ فٹ بائی آئی فٹ کا بات مل جاتا ہے اس کی وینٹیلیشن بیڈ سیڈ پہ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو بارٹ ٹپ یا شاور ٹری مل جاتی ہے ساتھ میں ڈبلیو سی مل جاتا ہے اور ساتھ میں وینیٹی مل جاتی ہے وینٹیلیشنس کی بیک شیڈ پہ کی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف لیونگ کے بلکل ساتھ کچن ہے کچن کا سائد جو ہے وہ ساتھ فوٹ نو ایچ پہ تیرہ فوٹ ہے یہاں پہ آپ کو ڈی فریزر اور فریج کے لیے جگہ مل جاتی ہے سپیس بنائی گئی ہے سپیشل ریڈ سیڈ پہ آپ کو چولا مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سنگ مل جاتا ہے اور یہاں پہ ایک درازہ مل جاتا ہے باہر ریر لان کی طرف آنے جانے کے لیے وینٹیلیشن کی ریر جو لان ہے اسی میں سے کی گئی ہے پہ آپ کو جو لان ہے جو پیسے چھوڑا گیا ہے وہ شے فوٹ وائٹ چھوڑا گیا ہے یہ تھا جی ہمارا گران فلو پلین اب ہم چلتے ہیں فرس فلو پلین کی طرف فرس فلو پلین اوپر چڑھ کے ہم اس لیبل پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بلکل سامنے ڈائنگ رو مل جاتا ہے آپ کو تیرہ فوٹ بے چودہ فوٹ ساڈے ساتھ اچ کا فرینڈ پہ اس کی وینٹیلیشن کی وینٹو کی گئی ہے اور ریر شایڈ پہ بھی جو ہے وہ اوپن ٹو سکر اس میں اسے بھی ایک وینٹو دی گئی ہے فور میں سے آپ ڈائنگ ایریا میں آ جاتے ہیں دائنگ کا جو سائز ہے وہ چودہ فوٹ نو ایج بے چودہ فوٹ ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ کو سی بیلو مل جاتا ہے اسی ڈائنگ کے اوپر ٹاوپ روپ کے اوپر ایک سکائی لائٹ دی گئی ہے یہاں سے آپ کو لائٹ ملے گی گروہ ایفر سپور کے لیے بھی اور گراونڈ فلور پہ بھی لائٹ ڈیفیوز ہوکے جائے گی یعنی اس لیونگ میں بھی لائٹ جو ہے وہ ڈیفیوز ہوکے جائے گی دائنگ کے ساتھ کچھن مل جاتا ہے کچھن کا جو سائز ہے وہ ساتھ فوٹ نو ایج بے تیرہ فوٹ ہے پیچھے بیک شائد پہ آپ کو بلکونی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک بیڈ میل جاتا ہے بارہم فوٹ بے تیرہ فوٹ کا وینتیلیشن اس کی بالکونی کی طرف کی گئی ہے بیک شائد پہ یہاں پہ ڈرسنگ مل جاتی ہے آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈرس میل جاتا ہے پانچ فوٹ بے چھے فوٹ ساڑھ ساتھ انچ کا بیٹ ہون کے ساتھ آپ کو بات مل جاتا ہے ٹوٹ بے اٹھ فوٹ کا بات ہون میں آپ کو شاور مل جاتا ہے ساتھ آپ کو و ایج میل جاتی ہے ار سترینیسی ساتھ آپ کوaste اڈرسی بے اگے میل جاتا ہے بیٹ ٹو میں آ جائیں بیٹ ٹو کا سائز جوہاں وہ تیرہ فوٹ بے داس فوٹ ہے یہاں پہ آپ کو وارڈ کویں مل جاتی ہے وینتیشن بیٹ ٹو کی یہاں سے کی گئی بڑی ویڈل لگا کے اوپن ٹسکار کی طرف بیٹ ٹو کے ساتھ آپ کو بات جو ہے وہ ساتھ فوٹ تین ایج بائی پانچ فوٹ کا مل جاتا ہے بات ٹو میں آپ کو لبیو سی جہاں پر ملتی ہے شاور کیبن یہاں پر ملتا ہے اور وینتی یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے فور میں سے یہ کرسہ باہر کی طرف جاتا ہے ٹیرس کی طرف لابی میں سے ہو کے آپ ٹیرس میں آجاتے ہیں لابی کا ساتھ جہاں وہ آٹھ فوٹ بائی پانچ فوٹ ہے لابی کے رسے سے ایک سٹور دیا گیا ہے شہ فوٹ بائی پانچ فوٹ کا لابی سے نکل کے آپ باہر ٹیرس کی طرف جاتے ہیں ٹیرس میں بھی پلانٹیشن ہوگا رہ کی گئی ہے اور اپنے علاقے کے حساب سے یہاں پر آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں یہ تھا یہ ہمارا فرنسٹور امیدہ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی